اللہ دنیا بھر کی عورتوں کیلئے آپ کا کیا پیغام ہوگا یہاں جو مسلمان خواتین ہیں ان میں سے بہت سی نو مسلم ہیں ہم اسلام کو بہت احساس ذمہ داری سے سمجھتے ہیں ہم اسلام کے معاملے میں کم علم نہیں کیونکہ ہم ذاتی طور پر اسلام کو سمجھنے میں بہت نیت سے آگے بڑھے ہم اسلام میں پیدا تو نہیں ہوئے تھے اس لیے ہمیں اس کو خود ہی سمجھنے کے لیے بہت گہرائی سے اس کا متعلق کرنا پڑا کہ یہ کیا ہے جس سے ہمیں اتنا لگاؤ ہے آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اس سے محبت ہے جب تک کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے جانتے نہ ہو ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلسل علم حاصل کرتے رہیں اس لیے ہمیں علم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم عربی نہیں بول سکتے لیکن ہمیں اس کا بخوبی پتا ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں پیڈات کے گروپ میں ہمارے ساتھ عرب بہنے ہیں فلسطینی اور انڈیا کی بہنے ہیں بے شک ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم اپنی مسلمان کمیونٹی کے اندر ایک کمیونٹی کی طرح ہیں لیکن ان سے الگ نہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ مسلمان پیدا ہوئیں آپ کو پھر بھی سیکھنا اور اسلام کو سمجھنا پڑے گا ہماری ایسی شان نہیں کہ ہمارا امتحان نہ ہو ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے اور اسی اطاعت کے لئے ہمیں قرآن اور رسول پاک کی زندگی کو اپنانا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے لئے ہمیں باہر نکلنا ہے اور سمجھنا ہے صرف کہنے سے بات نہیں بنتی کہ میں مسلمان ہوں میں سب کے لئے دعا گو ہوں مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لئے اور اب وقت ہے شادی کے جشن کا پھولوں کو سجانے کا کھانے کی میز لگانے کا اسپرانزا اور حبیب کی لف سٹوری ایسی ہے جیسے جیسے انٹرنیٹ کا کلک ہوتا ہے میں اپنے خاندانی نام کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی مجھے بتا چلا کہ یہ مراکش میں ایک شہر کا نام ہے تو میں نے مائی سپیس پر کچھ مراکشی دوست بنائے اور یہ ان میں سے ایک تھے مجھے ان کا خاندانی پس منظر بہت دلچسپ لگا میں نے ان کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا یہ آپ کا گھر ہے یا ایک ریسٹورنٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریسٹورنٹ ہے تو ایسے ہم نے بات کرنا شروع کی اور پھر میں مراکش ان سے ملنے چلی گئی اور حبیب کا کہنا ہے کہ مراکش میں شادیاں گھروں پر ہوا کرتی ہیں تو مسجد میں شادی ان کی لیے ایک منفرد تجربہ ہے تولہ صاحب بھی آ گئے ہیں سب خاندان والے اور دوست احباب بھی موجود ہیں بس دولن کا انتظار ہے اور یہ رہی دلہنٹ براکو سے امریکہ کا لمبا سفر ٹیہ کرنے کے بعد آخر کار اسپرانزہ اور حبیب کیلئے یہ دن آ ہی گیا بس امام صاحب کا ہی انتظار ہے کہ وہ آ کر نکاح پڑھائیں دیکھیں امریکہ میں مسلمان شادی زندگی ساتھ گزارنے کے وعدوں اور اقرار کا وقت آ گیا ہے زندگی ساتھ گزارنے کے پڑھائیں زندگی ساتھ گزارنے کے پڑھائیں اور میں نے جو کچھ ان امریکی مسلمان خواتین سے سیکھا وہ پوری زندگی کے لیے میرے ساتھ رہے گا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملا ہوگا اور اس پرجوش انٹرنیشنل جشن کے بیچ مسلمز امریکہ کے لیے میں ہوں امران صدیقی موسیقی 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 موسیقی